السلام علیکم کیا علیکم ایڈن ٹھیک ہوں یار بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے جس طرح کا محول نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور بڑے ہوش و حواظ میں ہیں مگر کچھ لوگ عمران خان سے نجائز دشمنی مول لیتے جا رہے ہیں بعض ایسے بندے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وردی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی زیادہ پاور فول نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اپنی من مرجی کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی چل تو نہیں سکتا یہ کیسے اپنی مرجی کر سکتے ہیں یہ باتیں بھی سمجھ سے باہر ہیں مگر عمران خان کے ساتھ جو لوگ والہانہ معاہبت کر رہے ہیں اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی بھٹو دور میں بھی تھا تو وہ مثال نہیں ملتی تھے کچھ ایریے تھے جہاں بھٹو کو پسند کرتے تھے بنگلہ دیشی زیادہ نہیں کرتے تھے مگر اس وقت پورے پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے آج ہاتھوں میں جس طرح ریلیاں نکالی گئی ہیں اور اس کے ساتھ چیف جیسٹس کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کی مثال بھی کبھی پہلے نہیں ملتی جوڈیشنیوی کے ساتھ اس طرح کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی جب سے پاکستان بنا ہے کہ آج دیہاتوں میں جس دیہات میں ٹوٹل تیس سے چالیس گھر ہیں وہاں دو دو سو ڈائی ڈائی سو بندوں کی ریلیاں نکالی ہیں جو اتنا جوش پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اللہ پاک اس ملک کو ہر طرح کی غلامی سے عزادی دلائے اور اللہ پاک جو بھی اس میں اپنی اپنی محنت کا حصہ ڈال رہے ہیں اللہ پاک قبول کرے اور اس پہ رنگ لائے اور عمران خان کو اللہ پاک کمیوب کامیاب کرے اگر وہ پاکستان کے حق میں ہے تو اللہ پاک اسے کامیاب کرے اگر وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں بے شک اللہ پاک نہ کرے میری دعا ہے کہ جو پاکستان کے لئے بہتر ہو وہ اللہ پاک کرے اگر عمران خان پاکستان کے لیے مخلص ہے جتنی محنت کر رہا ہے ایک ایک چیز پر محنت کر رہا ہے کسی چیز کی اس کو لالچ نہیں ہے اس کی زندگی کی کھلی کتاب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ نہ اس نے کبھی پیسے کی لالچ کی ہے نہ اس نے کبھی کسی چیز کی لالچ کی ہے لالچ اب سب سے زیادہ جو ہوتا ہے آدمی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے جو بندہ اولاد سے زیادہ پاکستان میں دلچسپی لے رہا ہے پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے میرے کہلے اس سے اچھا لیڈر اور کوئی نہیں ہو سکتا اوکے اللہ حافظ